بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے لئے بہت ہی ڈیلیشیس اور اسپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں اگر روز مرہ کھانوں سے آپ بور ہو چکے ہیں کچھ ڈیفرنٹ چاہتے ہیں یا دعوت میں مہمانوں کو بیس کرنا چاہتے ہیں تو چھٹ سے یہ ریسپی بنا لیں سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی جو کھائے گا اس ریسپی کا دیوانہ ہو جائے گا تو بغیر ٹائم ضائع کیے جلدی سے اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو باروی کیو رائز بنانے کے لئے میں نے 500 گرامز بون لیس چکن لی ہے چوٹے چوٹے کیوبز میں کٹ کر کے واش کر لیا اس کی مارینیشن کرتے ہیں ایک بول میں میں نے آدھا کپ دہی لیا ہے 1 ٹیبل سپون لسنا درک کا پیسٹ ڈالا ہے 1 ٹیبل سپون سفید سرکا ڈالا ہے 2 ٹیبل سپون چکن تک کا مسالہ ڈالیں گے نہیں ہے تو اسکپ کر دیں 1 ٹی سپون پیپری کا پاورڈر یہ بھی نہیں ہے تو اسکپ کر دیں اچھے کلر کے لئے ڈالا ہے 1 ٹی سپون بھونہ پیسٹ ڈیرہ 1 ٹی سپون یا 1 ٹی سپون پیسیوی کالی مرچوں کا پاورڈر ڈالیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اگر آپ کے پاس چکن تک کا مسالہ نہیں ہے تو گھر کے ہی مسالے ڈال دیں نمک میراج بھونہ پیسٹ ڈیرہ گرام مسالہ وغیرہ لیکن چکن تک کا مسالہ ڈال دیں گے تو بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا اچھے طرح مکس کریں گے اور میرینٹ ہونے کے لئے 2 سے 3 گھنڈے چھوڑ دیں یا اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں تو یہ رات میں میں کر رہی ہوں پوری رات کے لئے میں نے چھوڑ دیا ہے تو نیکسٹ مورننگ میں نے اسے فریش سے نکال لیا ہے اب اسے ہم پکانے کی تیاری کرتے ہیں ایک پین میں 3 سے 4 ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے یہ میرینٹ چکن ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی پیالے میں ہلا کے ڈال دیں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم پر ڈھک کے چکن گلنے تک پکائیں گے بیچ بیچ میں چیک کرتے رہیں گے جب تک چکن پک رہی ہم اپنی سبزیوں کی تیاری کر لیتے ہیں یہ ریڈ ریڈ گاجر ہے کیبیج ہے ہری پیاس ہے شملہ مرچ ہے یہ لسن اور ہری مرچیں ہیں جسے ہم چوپ کریں گے آگے کافی سارے سٹیجز میں کام آئیں گی یہ ہاف کیجی یعنی 500 گرامز 3 کپ باسمتی رائی سے جسے ابھی گوئیں گے ابھی تو سبزیوں کو میں نے کٹ لیا ہے گاجر شملہ مرچ بن گو بھی ہری پیاس اور یہ ہری مرچ اور لسن کو چوپ کر لیا ہے جو آگے یوز کریں گے کافی چیزوں میں تو آئیے اس کو بھی چڑھاتے ہیں ایک پین میں میں نے 3 ٹیبل سپون اوئل لیا ہے 2 ٹیبل سپون لسن اور ہری مرچوں کو چوپ کیا تھا اس کو کریکل کر لیں گی اچھی سے خوشبو آنے دیں جلنا نہیں چاہیے پھر گاجر اور ہری پیاس کا وائٹ والا پارڈ ڈال کر 2 سے 3 منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اسے سٹر کریں گے پھر بن گو بھی شملہ مرچ ڈال دیں گے اور اس کو بھی تھوڑی دیر پکائیں گے مکس کریں گے پھر نمک ٹو ٹیسٹ یہ 1 ٹی سپون پیسی بھی کالی مرچ 1 ٹی سپون سویا ساوس 1 ٹیبل سپون چلی ساوس 1 ٹیبل سپون اور سفیہ سرکہ 1 ٹیبل سپون ڈالیں گے چکن پودر 1 ٹیبل سپون ڈالیں گے یا چکن کیوب بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور بس ہم اسے ہائی فلیم پہ ہی ڈھک کر 3 سے 4 منٹ تک پکانا ہے تاکہ ویجی ٹیبلز کی رونیس ختم ہو جائے تھوڑی سی اسٹیم آ جائے ان میں تو اس کو بھی بس ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں ادھر ہماری چکن بھی اچھی طرح گل چکی ہے اور میں اسے بیچ بیچ میں چیک کر دی رہی تھی اس کو بھی ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں میں مزیدار سے باربیکیو رائس کے لیے سپیشل ساس تیار کرتے ہیں ایک بال میں ہاف کپ میونیس لیں گے اب اس میں آپ کی مرضی ہے ٹومیٹو کیچپ ڈالیں یا چلی گارلک ساس ڈالیں میں ون فورت کپ چلی گارلک ساس ڈال رہی ہوں اگر کیچپ ڈالیں گے تو نمک مرچ سرکہ وغیرہ اوپر سائٹ کرنا پڑے گا اور چلی گارلک ساس میں سب کچھ ہوتا ہے یہ سپیشل انگریڈینٹ ہے باربیکیو ساس اس سے بہت ہی مزیدار ساس بنے گا تو ٹو ٹیبل سپون باربیکیو ساس ڈال دیں اگر نہیں ہے تو اسکپ کر دیں ہے تو ڈال دیں اسے ساس کا فلیور مزید انہینس ہوگا اس کو مکس کریں گے اچھی طرح اور یہ بہت ہی ٹیسٹی باربیکیو ساس تیار ہے چاہے تو پائپنگ بیک میں رکھ لیں یا اسی طرح سپون سے اینڈ میں ڈریزلنگ کریں یا پھر میری طرح خالی بوٹل میں بھر لیں اس طرح ایک میرے پاس بوٹل ہے اس میں بھر لیتی ہوں تاکہ ہم جب رائز پیٹر ریڈی کریں تو اس کے اوپر ڈریزل کریں تو جیسے بھی آپ کو کنوینینٹ لگے اس طرح کر لیں میں نے اس طرح کیچپ کی بوٹل میں بھر لیا ہے اور اینڈ میں سے یوز کریں گے اب ادھر چکن بھی گل چکی تھی اسے مزیدار سا باربیکیو فلیور دینے کے لیے ہم کول کا سموک دیں گے باربیکیو رائز ہے تو چکن بھی باربیکیو ہونی چاہیے تو ادھر باربیکیو چکن بھی تیار ہے اب رائز کے تیاری کرتے ہیں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے یہی چوپ گارلک اور ہری مرچوں کو ٹو ٹیبل سپون ڈال کر اچھی سے خوشبو آنے تک پکائیں گے پھر اتنا پانی ڈالیں گے جتنے آپ کی چامل ہیں سالٹ ٹو ٹیسٹ ڈالیں گے اور چکن پوڈر ون ٹیبل سپون ڈالیں گے مکس کریں گے اور بھیگے پہ چامل ڈال دیں باسمتی ہے تو آدھے گھنٹے اور سیلہ ہے تو ایک گھنٹے بھیگو دے میرے باسمتی چامل لیا ہے اب اس میں پانی ڈال کر اس کے پانی کے خوشک ہونے تک پکا لیں گے جب پانی بلکل دم والا رہ جائے گا تھوڑا سا تو اسے دم رگا کے فل ڈن کر لیں گے ہنڈیٹ پرسن تک چامل گلہ کے ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اب تڑکے کی تیاری کرتے ہیں ایک ساوس پین میں ون فورتھ کپ آئل ڈالیں گے اور جتنا بھی بچا ہوا لسن اور ہری مرچے تھیں اس کو ڈال کر خوبصورت سا کلر دے لیں گے اچھی سے خوشبو آنے تک جرانا بلکل بھی نہیں ہے منہ اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اچھی سے کلر آنے پر اینڈ میں یوز کریں گے سیملنگیں تیاری کرتے ہیں ایک ڈش لیتے ہیں اس میں ہم اپنے پکے بھی چامل ڈالیں گے جو سپیشل ہم نے بنائے تھے اس کے اوپر یہ جو تڑکہ ہم نے تیار کیا تھا اس میں سے ہاف ڈالیں گے پھر یہ جو ویجیٹیبلز ہم نے تیار کی تھی اسے ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر لیئرنگ کریں گے ہم باربی کیو چکن کی تو یہ باربی کیو چکن ڈالیں گے یہ سنگاپورین رائز کی طرح لیئرنگ ضرور ہوتی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بلکل بھی سنگاپورین رائز کی طرح نہیں ہوتا بلکل ڈیفرنٹ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ابھی جو سوس بنایا تھا ہم نے اس کو ڈریزل کر دیں گے اپنی پسند سے کم یا زیادہ ہری پیاس کے پتے ڈالیں گے جو ہم نے کٹ کے رکھتے ہو بچاوا لسن اور ہری مرچوں کا جو بھگار تھا وہ اوپر سے ڈال دیں گے یہ بہت ہی زبردست سے ہمارے باربی کیو رائز تیار ہیں تکہ رائز کہلیں باربی کیو رائز کہلیں باربی کیو رائز پلیٹر دعوت سپیشل ریسپی ہے لنچ میں بنائیں ڈینر میں بنائیں گھر میں بنائیں یا دعوت میں بنائیں سب کو بہت زیادہ پسند آنے والی ریسپی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ اس کا ٹیسٹ ہوگا بریانی پلاو وغیرہ تو سب کھاتے رہتے ہیں ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بہت ہی شاندار بنتی ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیئے گا پیارا سا کومنٹ کریے گا اور چینل پہ نائیں تو کائنڈی سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن کو آل کر دیئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملے اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تل دین اللہ حافظ ملتے ہیں